تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں سیما حیدر کے حوالے سے اور حیدر علی کے حوالے سے اس وقت پر حیدر علی کے بارے میں یہ جانکاری ملی ہے کہ وہ بہت زیادہ پھر سے پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کر اور وہ تمام انڈیا کے لوگوں سے بار بار ہی اپیل کر رہے کہ ان کے بچے دلوا دیا جائیں ساکشی جی جو اس وقت پر کرائم لائر ہیں وہاں کی انہوں نے بھی یہ بات باور کروائی عوام کو لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں انسان اگر اکیلا چلنا شروع کرے تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہم سب کو حیدر علی کا ساتھ دینا پڑے گا یہ بیسکلی ایک جو بدکار عورت ہوتی ہے بھگوڑی وہاں پر ناچنے میں لگی اب سوچیے نا کہ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی ماں ناچ رہی گی اور آیاشیوں میں لگی گی اس کے بچوں پر کیا سر پڑے گا سب سے بڑی بات وہ بیٹی ہیں بیٹیوں پر کس کسم گسر پڑے گا کل جب یہ مرنے کے قابل ہوگا تو ان کی جو بچیوں کی تربیت ہوگی یہ ہوگی کہ ہماری ماں نے ایسا اقدام کیا تو ہم بھی ایسا ہی کام کریں آپ بطور انسانیت کے ناتے یہ بات سمجھئے کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کے بچوں کو ہم نے اس کے باپ تک ملانا چاہیے اگر اس کا کردار اچھا ہوتا تو شاید ہم بھی نہ کہتے لیکن تمام ہندوستانی دوستی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت اس وقت پر کیا کر رہی ہے اس کا یار اے پی سنگھ ہے یہ سچی نہیں ہے کوئی بھی نہیں جانتا جس طرح اے پی سنگھ فرنٹ لائن ہو کر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے جس طرح اے پی سنگھ اس کی دلیلیں پیش کر رہا ہوتا ہے اسے ہیر رانجہ بنانے پر طلع ہوا ہے اسے معصوم بنانے پر طلع ہوا خود سوچئے ہر بندہ کنفیوز ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون سا جالے اور کون سے لوگوں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں بس ہمام لوگوں سے یہی کہوں گا بطور انسانیت ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ اس کے بچے حیدر علی کے اس کو مل جائیں دیکھیں چیٹ تو ہوا ہے نا یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ایک خاتون نے میں اس بدکردار کو خاتون بھی نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک ایسی بدکردار عورت نے کس طرح کا کام کیا کہ اس نے اس سے شور کو دور رہ کر چیٹ کیا میں آپ سے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کام آپ عزت سے بھی کر سکتے تھے تلاک لیتے بچے چھوڑتے اور آپ جو ہے وہ کہتے کہ میں جو کروں میری اپنی زندگی ہے لیکن اس نے ڈراما ایسا رچا کہ جہاں سے اسے ان بچوں کو استعمال کرنا تھا کیونکہ وہاں کی اس کو نیشنلٹی چاہیے تھی اس نیشنلٹی حاصل کرنے کے لئے جو اتنا ٹائم ایڈیا میں سٹیک کرنے کے لئے اسے بچے درکار تھے کہ انہیں مہرا بنا کر استعمال کر سکیں اب یہ کہتی ہے کہ جناب میں بچوں کی بینہ نہیں جی سکتی دیکھیں جو بچوں کی بینہ نہیں جی سکتے تو اسے کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں پڑتی وہ کہتا کہ جی سب بھاڑ میں گئے اگر کوئی بھی نہیں ہے میں ان بچوں کے سارے جیلوں گی اور میری بات شاید وہ خواباتین بہت اچھے سمجھ سکیں گی جو اپنے شہروں کی روز مار کھاتی ہیں جو روز گالیاں کھاتی ہیں سوسرال کی سختیاں سیتی ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کے لئے وہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں تو پھر یہ کس قسم کی عورت تھی یہ عورت کے نام پہ ایک دھبا ہے آپ دیکھئے کہ اتنی بے باقی کے ساتھ آکے کیمروں کے آگے بیٹھ جانا کہکے لگانا تھوڑی دیر کے لئے رونا سوف کورنر لینا پھر سے ناشنا شروع کر دینا آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ جس طرح یہ بالوں میں تیل لگوانے کے لئے اس نے اپنے گریبان کو کھول کے عوام کو دکھایا اور اپنا دوپٹہ تر غائب کر لیا کیا ہمیں اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ستری خاتون ہے اور یہ کیا کرنے کے لئے آئی ہے یا آپ کے ماحول کو بھی خراب کر رہی ہے انڈیا کی بچیوں کو بھی خراب کر رہی ہے اور جس طرح سے یہ بے باقی سے کیمروں کے آگے بیٹھ رہی ہے بہت بڑے آزائم لے کر آئیے میں تمام انڈین دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے چینل سے وہ لوگ سوچ کر جائے جو نفرت ہے پھیلانے ہیں ہم صرف پیار محبت کے لئے آپ لوگ اسے بات کرنے کے لئے ہیں ہزاروں کانٹینڈ تھے کام کرنے کے لئے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جو یہ نفرت ہے پھیلانے ہیں سیما جیسے لوگ ان کو پاکستان میں آزادی نہیں ہے پاکستان میں ایسا کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے اور ایک ریلیجیس میٹر کو لے کر آگ بڑکانے والے جو لوگ سیما جیسے ہم نے سوچا کہ ہم اس پر کام کریں اور وہاں کے لوگوں سے محبت کا رشتہ بنائیں آپ یقین مانیے 90% ہمارے چینل پر جو ویڈیوز ووچ کرتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہم آپ سے صرف یہی کہیں گے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کنٹینیو رکھیں آپ لوگوں کے لئے یہی محبت و برا پیار برا پیغام لے کر آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تاکہ آپ لوگوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم یہ ویڈیوز دکھا کر بھتا سکیں کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی کوئی غیر محفوظ نہیں ہے یا اور کمیونٹی ہم غیر محفوظ نہیں ہے ہم نے رات کو ایک بہت بڑا ایونٹ آپ لوگوں کا ریکارڈ کیا وہ آپ کو جلد آپ کو دکھائیں گے الگ سیٹی کے اندر وہ آپ لوگوں کا میلہ چل رہا تھا مکمل طور پر فریڈم تھا اس میں کچھ خوواتین سے جو بوڑی عورتے ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی ہمیں اس بارے میں اپنی رائے دیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور سنوائیں گے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان جیسے شر پسند اناصل جو بے بجا بیٹ کر دو ملکوں کے درمیان نفرتوں کی یا لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں تو یہ اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف جھوٹ اور ایک جال ہے جو بچے لے کر وہاں پر چلی گئے آپ لوگ فلال نہ صرف سزا کو چھوڑیے یہ تو انڈیا کا میٹرینہ بھی سزا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے تو آپ لوگوں کو کام دے یہ بھی نہیں کہہ اسے ڈیبورٹ کیا جائے یہ اسے ہی آپ دے جا جائے آپ اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں کہ اس کے بچے اٹلی سہدر کو دے دی جائے کیونکہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی اور یہ کس قسم کی تربیت کر رہی ہے یہ سب کے سامنے تو اپنے رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتنگ رہے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا